خاص طور پر زیادہ دوکھ اس لیے ہے کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تئیس اپریل دوہزار چوبیس کو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب حسین عامر صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پاکستان آئے تھے اور کراچی تشریف لائے تھے اور بہت سالوں کے بعد کوئی ہیڈ آف سٹیٹ کراچی آیا تھا ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ انہوں نے چوز کیا کہ وہ کراچی بھی آئیں میرے لیے اور زیادہ عزت کی بات تھی کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے سارے ایوینٹس کی اور کہا کہ ہم وہاں آئیں گے ایک بڑی گیترنگ سے انہوں نے خطاب بھی کیا چیف منسٹر ہاؤس میں اور وہ تقریر جو لوگ بھی ادھر بوجود تھے ان کے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہوگی کس طریقے سے انہوں نے عالم اسلام کو ساتھ رہنے اور جو اس وقت مشکلات خاص طور پر جو اوکیپائیڈ پیلسٹائن کے اندر فورسز ہیں اسرائیلی ان کی خلاف انہوں نے بتایا تھا اور مجھے وہ لفظ ابھی تک یاد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں چکھا دیا ہے مزہ جو تم نے ایک ڈیمیسکس میں جب انہوں نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا ہو لفظ ابھی بھی یاد ہے مجھے کہ اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو ہم تمہارا ملک اس دنیا سے ختم کر دیں گے یہ ان کی ریزول تھی اس مشکل وقت میں جب کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں انہوں نے پاکستان آیا یہاں سے کولمبو گئے تھے اور کچھ گھنٹے جو انہوں نے کراچی میں گزارے وہ یادگار رہیں گے ہمارے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے آپ کو یاد ہو گا ہیں آپ دوستوں کچھ پتا ہوگا اس دن ہم نے چھٹی کر دی تھی اس لیے کہ ہمیں ایک دن پہلے ایک بہت ہی ایرینین انٹیلیجنس سے یہ اطلاع آئی تھی کہ جی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے ابراہیم رئیسی ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے اوپر ایرانین صدر کے اوپر اور اس وجہ سے بہت سٹرنجنٹ بیجرز لیے تھے اور میں نے کراچی کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ دیا اور کسی نے کچھ نہیں کہا تھا اس دی کہ وہ اتنے اہم پاکستان کے ایک دوست ادھر آ رہے تھے اور ہم نے ان کو اچھی طریقے سے سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی تھی یہاں پہ جب وہ آئے تھے چیف منسٹر ہاؤس جیسے میں نے کہا میری خوش نصیبی ہے ان کو ریسیب کیا ان کے ساتھ چند لامات گزارے وہاں پہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے تھے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی چیئرمن صاحب کے ساتھ اور جس چپکت سے وہ چیئرمن صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کی تھی انہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہید ذرفقار علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کے کیسے مددات ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو شہید بھٹو نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشکلات سے نکالا تھا آصف علی زرداری صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب کہ وہ سٹیپ جب دنیا ایران سے نہیں بات کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا افتتاح جا کے بورڈر پہ کیا تھا اس وقت کہ ایرانی صدر اور صدر آصف علی زرداری گئے تھے یہ وہ باتی تھی جو انہیں یاد تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کراچی آنا حسند حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ ایک بڑی تقریب سے خطاب کرنا موضوع سمجھا اور وہاں پہ یہاں پہ انہوں نے سارے علماء سے بھی ملاقات کی تھی اور میں آپ کے ایک بار بتاؤں سارا دن اس لیے کہ وہ صبح لاہور تھے لاہور سے پھر وہ کراچی آئے تھے اور وہ تھکے ہوئے تھے تو ان کے سٹاف نے ہمیں کہا جب وہ ایونٹ ختم ہوا تقریر کا اس کے بعد ڈینر تھا تو انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب بہت تھک گئے ہیں تو وہ شاید نہ چلیں یا اگر چلیں گے بھی تو پانچ منٹ بیٹھ کے تو اجازت لیں گے تو خیر مہمان تھے ہم نے اپنی طرف سے کہا نہیں ایسا نہ وہ ٹھہرے انہیں کہ نہیں صدر صاحب کو یہ پروگرام ہے لیکن ان کی شفقت تھی کہ وہ نہ صرف بیٹھے رہے لیکن آخر تک اور مجھے ابھی تک یاد ہے جو آہ سویٹ ڈش تھی وہ انہوں نے دو بار مگائی ادھر اور کھائی اور مجھے ان کے سٹاف نے میں فارسی نہیں سمجھتا ہوں اور ان سے پوچھتی چیمن صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے بلکہ ذکر کیا کہ مجھے کھانا یہاں پسند آیا ہے میں سارا دن کا بھوکا ہوں اور میں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور مجھے ادھر کھانا پسند آیا ہے تو یہ چند لمحات جو انہوں نے گزارے تھے ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ یادگار رہیں گے بہت بڑا سانیہ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایرانین قوم جو ہے ایک بڑی ریزلینٹ قوم ہے انہوں نے عرصہ دراز سے سینکشنز کے اندر کام کیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ جو ان کے مشکلات ہیں ان کو اور کم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور طاقت کے ساتھ ابریں گے اس لیے کہ مسلم والک میں ایران کا ایک بہت بڑا رول ہے میں ایک بار پھر ان کی شہادت پہ ان کی رہت پہ پاکستان کی لوگوں خاص طور پر سن کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دکھ اور عمددی کا اظہار کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محروم ڈاکٹر ابراہیم رئیسی فورن منسٹر محروم حسین عامر عبداللہین اور ان کے ساتھ جو بھی بزرگیں ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ایرانی ایران کے لوگوں کے یہ حوصلہ دے کہ وہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں بہت شکریہ آپ کے لئے